اسلام علیکم فرنڈز آج جو میں دپٹے کی ڈیزائننگ آپ کو بتانے لگی اس کے لئے میں نے پانگیز اورگینزا لیا اور میچنگ کی ریلے لیا اس کے ساتھ دپٹے کو میں نے اس طریقے سے پھیلا لیا تاکہ مجھے لائنز ڈرو کرنے میں آسانی ہو اس طریقے سے آپ اس کی میجرمنٹ لیں گے فور انچز پہ آپ نے مارک لگانا ہے پلو کی سائیڈ پہ پھر نیکس مارک لگانے کے لئے آپ نے اس مارک پہ پھر فور انچز رکھے اور نیکس مارک لگا دینا ہے اس طرح فور انچز کے گیپ سے آپ نے ایٹ ٹو ٹین مارک لگا لینا ہے میں نے ٹین مارک لگائے ہیں اسی پلو کی دوسری سائیڈ پہ بھی مارک لگا لیں گے فور فور انچز کے گیپ سے اس کے بعد میں نے انچز ٹیپ کو ایسے سٹریٹ رکھا ہے تاکہ میں ایک لائن ڈرو کر سکوں یہ دیکھیں یہ پلو کی سائیڈ پہ میں نے ایک سٹریٹ لائن ڈرو کر لی ہے جو مارک لگائے تھے انہی مارک پہ میں نے یہ لائن ڈرو کر لی ہے یہ آپ کو لائنز نظر آ رہی ہوں گی جو ٹین مارک لگائے تھے انہی بھی میں نے ٹین لائنز ڈرو کر لی ہے اسی طریقے سے آپ پلو کی دوسری سائیڈ پہ بھی لائنز ڈرو کر لیں گے لائنز ڈرو کرنے کے بعد اب آپ نے اس پہ سائیڈ پلیٹ بنانی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ سائیڈ پلیٹ بنائیں گے اس طریقے سے آپ سائیڈ پلیٹ ڈالیں گے اس پہ یہ میں دوبٹے کو فول کر لی ہے اب میں یہاں سے اس کو پریس کر لوں گی تاکہ مجھے سٹیچ کرنے میں آسانی ہو اسی طریقے سے اب ہم دوسری پلیٹ ڈالیں گے دونوں مارک کے سینٹر سے آپ نے دوبٹے کو پکڑنا ہے اور اس کو فول کرنا ہے ایک پلیٹ آپ کی دوسری پلیٹ تک ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے پریس کر لیا ہے اس طریقے سے جو آپ نے لائنز ڈرو کی ہے ٹین لائنز ڈرو کی ہیں آپ نے ٹین پلیٹ ڈالیں گے آپ کی اب جو لائنز میں نے ڈرو کی تھی اس کے اوپر میں سلائی لگا لوں گی لائنز کی وجہ سے سلائی لگانے میں آسانی ہوگی یہ دیکھیں اس کے بعد دوپٹے کی اس طریقے کی لوک آئے گی اس لائنز لگانے کے بعد اچھا اب یہ جو پلیٹ میں نے ڈالیں ہیں میں اس طریقے سے اس کو سٹریچ کروں گی جیسے باکس پلیٹ بنتی ہے اور اس کے بعد اس کو پھر پریس کر دوں گی یہ ٹو سائڈڈ پلیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں ساری پلیٹ کو میں نے اس طریقے سے پریس کر لیا سلائی جو پہلے ایک سائڈ پہ آ رہی تھی وہ اب سینٹر میں آ گئی ہے اس کے بعد میں اس طریقے سے اس میں چونٹ ڈالوں گی ایک پلیٹ کی دونوں سائڈز کو پکڑ کے میں نے بیچ میں ایک ٹانکہ لگا لیا چونٹ ڈالنے کے لئے یہ دیکھیں پلیٹ کی ایک سائڈ پہ میں نے ڈال لیا چونٹ ایک چونٹ سے جو دوسری چونٹ کا گیپ ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی پلیٹ ہے وہ سینٹر سے کھولی رہے کٹھی نہ ہو یہ دیکھیں جی میں نے ساری چونٹ ڈال لیا اس کے بعد یہ لکا آ رہی ہے موسیقی